تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے یہ انسان کی فکر کو مدتوں سے یہ ایک مسئلہ کھٹکتا ہے کہ خدا کو بھی مانیں جنہوں نے خدا پر اعتقاد نہیں رکھا ہوا وہ اس قسم کی بات نہیں سوچتے یہ مشکل ان لوگوں کو ہے جن کا خدا پر ایمان ہے اور خدا بھی پھر ایسا خدا مانا ہے انہوں نے کہ جو بہت ہی باقدرت خدا ہے اور جس کے سامنے کسی اور کے کوئی قدرت نہیں ہے ایسا خدا کہ جس کے ارادے کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا خدا کا علم بھی بہت وسی اور خدا کی قدرت بھی بہت وسی ارادہ بھی بہت وسی اور اس صورت میں ہر پتہ اگر حرکت کرتا ہے تو وہ ارادہ خدا سے حرکت کرتا ہے خب اگر ہر پتہ ارادہ خدا سے حرکت کرتا ہے تو انسان جو حرکت کرتا ہے لب کھولتا ہے آیا ارادہ خدا کے بغیر کھولتا ہے یا خدا کے ارادے سے کھولتا ہے اگر آپ کہیں کہ خدا کے ارادے کے بغیر کھولتا ہے خود انسان ایک فائل ہے خدا کے مقابلے میں ہے اور اس فعل میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو یہ تو شرک ہو جائے گا پس ہم نے کائنات میں ایک ایسی چیز مان لی جو خدا سے ہٹ کر بھی کوئی کام کرتی ہے خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں یہ تو شرک ہے توحید پھر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ حرکت جو انجام پائی ہے یہ بھی ارادہ خدا سے انجام پائی ہے اگر یہ حرکت ارادہ الہی سے انجام پائی ہے تو پھر انسان کو اس حرکت کی سزا و جزا کیوں ملے گی انسان کی سرزنش و مضمت کیوں گیا دیا بہشت و جہنم کیوں بنائے ہیں پھر یہ سوال ایک ہے دوسرا پھر یہ کہ انسان نے جو شکل انسان کو ملی ہے تو انسان نے خود نہیں اختیار کی خدا نے دی ہے اب خدا نے کسی کو اچھی شکل دی ہے کسی کو نہیں دی وہ صورت کسی کو صحیح رنگ دیا کسی کو دوسرا رنگ دے دیا صحیح سے مراد اب ہم انسانوں میں جو صحیح ہے ہم جو کہتے ہیں فلا رنگ مسم پسند ہے ہمیں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں کسی کو امیر کسی کو غریب کسی کو عالم کے ہاں کسی کو جاہل کے ہاں کسی کو فقیر کسی کو کیا کسی کو کیا خلق کیا یہ اتنا فرق اور اتنا تفاوت اس دنیا میں ایک ہی گھر میں دیکھیں فرق نظر آتا ہے ایک ہی گلی میں دیکھیں زمین سے آسمان کا فرق نظر آتا ہے ایک ہی محلے میں زمین سے آسمان تک فرق نظر آتا ہے ایک کو خدا نے وہ زندگی دی ایک کو کچھ بھی نہیں دیا وہ فارسی دانوں کے بقول کے ایک کو اتنا دیا ہے کہ وہ پیٹ اتنا بھر گیا ہے کہ برے ہوئے اور پیٹ پھٹ رہا ہے اس کا برہ ہوئے ہونے کی وجہ سے اور ایک کو کچھ بھی نہیں دیا کہ وہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے کیوں یہ فرق حکایت ہے اس سے یہ بتانے کے لیے کہ خدا نے کیسا فرق رکھا ہوا ہے کسی عالم نے اپنی کسی وکیل کو نمائندے کو پیسے دیئے کچھ کہا کہ یہ فقیروں میں جا کر تقسیم کر دو مستحق لوگوں میں جا کر تقسیم کر دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کافی پیسے تھے ان کے پاس وہ آئے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ پیسہ ہے یہ تقسیم کرنا ہے مثلا آپ فرض کہا لیں مال امام سہم سعداد جو بھی ہو زکاة اور صدقہ ہو کوئی بھی ہو یہ تقسیم کرنا ہے خب آگئے فقرہ مستحقین سارے ضرورتمند جمع ہوئے اب پہلا آدمی جو آیا اس کو انہوں نے گن کے مثلا پانچ رپے دے دیئے اب ضرورت اس کی جو بھی تھی وہ تھی ضرورت اس کی پانچ ہزار کی دے دیئے پانچ رپے اس کو دوسرا آیا اس کو دس رپے دے دیئے تیسرا آیا اس کو پانچ سو دے دیئے چوتھا آیا اس کو پانچ ہزار دے دیئے کسی کے ضرورت پانچ رپے کی تھی اس کو پانچ ہزار دے دیئے اور ایک آیا اس کو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے جو تم تیسرا آیا اس کو ایک تھپڑ مار دیا مو پر اور اس طرح سے تقسیم کر کے وہ سارا اپنا تھیلہ اٹھا کے واپس چلے گئے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی جس نے یہ وکیل جس نے یہ تقسیم کیا ہے اس سے پہلے کہ یہ واپس پہنچتا ان عالم دین کے گھر میں لوگ پہلے پہنچ گئے فقراء خصوصا جنہوں نے تھپڑ کھائی تھے انہوں نے جا کر بتایا کہ یہ آپ کے وکیل نے ایسے تقسیم کیا ہے لوگوں نے جا کر شکایت کی وہ عالم دین خوب بڑھ کے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے بھرموں کے کہ میں نے اس کو عادل سمجھ کر یہ دیا تھا کہ جا کر فقراء میں تقسیم کرے اس نے عجیب تقسیم کیے کہا کہ ٹھہرو وہ آئے تو پوچھ لیتے ہیں اس سے جب وہ وکیل صاحب آئے تو ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں شکایت ہیں کہ آپ نے اس طرح کی تقسیم کیے کہ اس کو نہیں دیا اس کو مارا اس کو زیادہ دیا اس کو کم دیا کہا ہاں ایسے ہی کیے میں نے جو کچھ انہوں نے پوچھا کہا بلکل میں نے ایسے ہی تقسیم کیے کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی کسی قسم کا اس میں بہتان نہیں ہے سب میں نے بلکل ایسے تقسیم کیے تو انہوں نے کہا بھی شریف آدمی کیوں ایسے تقسیم کیے عقل نہیں تھی تم میں ہم نے عادل سمجھ کر آپ کو یہ کہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے خدای تقسیم کیے وقیل نے کہا کہ میں نے خدا ہی تقسیم کی ہے کہا کہ خدا ہی تقسیم ایسے ہوتی ہے کہاں ایسے ہوتی ہے کہاں کہ جا کر دیکھو لوگوں کو کسی کے گھر میں ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہے کسی کے گھر میں ضرورت بھی پوری نہیں ہے کسی کی ٹانگ ہی توڑی ہوئی ہے خدا نے کسی کی آنکھ نہیں ہیں کسی کو مانگنے جاتا ہے تھپڑ پڑ جاتا ہے کسی کو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہا کہ یہ خدا نے بھی تو ایسے ہی تقسیم کی ہوئی ہے میں نے بھی ایسے ہی تقسیم کی ہے جیسے ہی خدا نے کی ہوئی ہے اب یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آیا خدا ہی تقسیم ہے واقعا یہ خدا ہی تقسیم ہے نہ یہ شبہات ہیں ان شبہات کو حل کرنا ہے ہمیں اور حل بھی اس طرح سے کرنا ہے ہمیں کہ وہ بنیادوں پر محکمات کے ساتھ حل کرنا ہے حل یہ ہے اس کا کہ یہ جبر و اختیار کہیں یا انسان میں فقر و غناء کا مسئلہ بنیادی طور پر ذہن کا اصلی ترین مسئلہ ہے جو کٹکتا ہے ہر آدمی کو کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ وہ کیوں ہوا میرے ساتھ یا یہ کہ میں جو کچھ کرتا ہوں آیا خدا کرواتا ہے مجھ سے یا میں خود کرتا ہوں دو موٹے نظری یہ دو موٹے مکتب اس میں بنے ایک اشعری کے نام سے اور ایک موتزلہ کے نام سے اشائرہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ انسان مجبور ماز ہے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور موتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ سب انسان کا اپنا کامیں اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے جب معصوم سے جا کر یہ پوچھا گیا کہ آیا ہم جو عامال انجام دیتے ہیں اور ادر سے خدا کے حکم بغیر اور ارادے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو میں اتنا بڑا انسان کیسے ہلتا ہوں علامہ اللہ خدا نے پھر یہ مجھ سے کروایا یہ کام تاریخ میں کچھ حکمران اور شہنشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس نظریہ کو خوب بھیلایا حتیٰ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس کی زیادہ تربیہ جوئی تھی اسی نظریہ کے کہ خدا کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا پس اتنا بڑا واقعہ خدا کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا پس خدا نے کروایا یہ سب کچھ یہ ایک حکومتی نظریہ بن کر حکومتی ایڈیولوجی بن کر مفتی فقہا وہاں بیٹھے دربار میں اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں اور بڑے بڑے رسائل اور پھر وہ مذاکرے مناظرے لوگوں کی مجلسیں اور اس میں بلا کر ان کو ترویج کی گئی امام سے جب یہ پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ جبر ہے و نہ تفویز ہے بلکہ حقیقت ایک اور چیز ہے کہ بلکل انسان مجبور نہیں ہے ایک فیصد بھی ہتا بلکل مجبور نہیں ہے اپنے عامال میں خصوصاً ان عامال میں جن میں اس کو سزا و جزا ہوگی جن میں سزا و جزا نہیں ہوگی ان کی بات نہیں ہو رہی مثلاً رنگ کیا سا ہے انسان خدا نہیں کہا کہ تیرا رنگ کیوں ایسا ہے تو میرا کام نہیں ہے یہ لیکن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جھوٹ کیوں بولا کیوں غلط ویانی کی سٹیج پر بیٹھ کر کیوں لوگوں کو ایسے کہا آپ نے یہ پوچھا جائے گا مجھ سے چونکہ یہ میرا فیل ہے وہ عامال جن کے اوپر سوال ہوگا پوچھا جائے گا محاسبہ ہوگا وہ عامال ان میں ایک فیصد بھی جبر نہیں ہے اور ایک فیصد بھی تفویز نہیں ہے بلکہ حقیقت ایک آمرے دیگر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائناتِ ہستی میں اس عالمِ ہستی میں فقط ایک ذات ہے جس کا ارادہ چلتا ہے اور وہ ہے ذاتِ خدا لا مؤثر فی الوجود الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار کسی کا ارادہ کسی کی مشیط کچھ بھی نہیں چلتا سب کا سب مسخر ہے ارادہِ حق تعالیٰ کے سامنے لیکن خداون تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی سنو خلقت کی ذریعے انسان نامی ایک مخلوق کو ایجاد کیا ہے انسان کو ایجاد کر کے اپنے ارادے سے ایجاد کیا اپنے ارادے سے اللہ نے اس کو خلق کیا خلق کر کے خدا نے اس کو ارادہ بھی دیا حق اختیار بھی دیا اس کو انتخاب کرنے کا حق بھی خدا نے دیا انسان کو اور کہا کہ جو اور ایک خاص میدان بھی اس کے لئے بنا دیا کہ اس میدان کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے انتخاب کر سکتے ہو جو جا کر اختیار کرو انتخاب کرو اختیار کیسے کرو گے اس کے لیے بھی بتا دیا طریقہ کہ اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے اب انسان اس قسم کی خلقت پا کر آیا ہے ارادہ انسان کو ملا ہے خدا کی خلقت کی وجہ سے خدا کے ارادے کی وجہ سے یعنی یوں نہیں کہ انسان نے یہ ارادہ خود اپنے اندر پیدا کیا ہے انسان نے یہ قدرت خود اپنے اندر پیدا کیا ہے انسان نے یہ صلاحیت اور یہ انتخاب کا حق خود حاصل کیا ہے یہ خدا نے اس کو دیا ہے لیکن اسی خدا کی دیئے ہوئے ارادے اور خدا کے دیئے ہوئے حق اختیار اور خدا کے دیئے ہوئے ارادے سے آ کر انسان نے خود اپنے لئے راستہ ایک عمل انتخاب کر لیا اب یہ عمل جو اس نے انتخاب کیا ہے اس عمل کے ایجاد کرنے والی ذاتِ خدا ہے لیکن یہ کہ یہ عمل کون سا عمل ہو جس کو ایجاد کرنا ہے خدا نے یہ انسان نے خود اختیار کیا ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں بازار کس لیے کھلونا خریدنا ہے ان کے لیے آپ نے آپ جو کھلونا انہوں نے خریدنا ہے پیسے آپ نے دینے ہیں خرید آپ نے کرنی ہے لیکن انتخاب بچہ کرتا ہے آپ ایک دکان پر لے جاتے ہیں بچے سے کہتے ہیں کہ کون سا کھلونا آپ فاموش ہو کے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے جس کھلونے پر ہاتھ رکھتا ہے اسی کو آپ دکاندار سے خرید کر کے پیک کروا کے بچے کو دے دیتے ہیں یہ لوگ اب یہاں پر ایک بچے نے کام کیا ہے اور ایک آپ نے کیا ہے آپ نے کیا کام کیا ہے خریدہ ہے بچے نے کیا کام کیا ہے انتخاب کیا ہے اب گار آ کر اگر یہ کھلونا خراب نکلا بچہ آپ سے پوش کہے گا کہ آپ نے کیسا کھلونا خریدہ ہے میرے لیے دلیل آپ کے خلاف لائے قائم کرے گے کیسا میرا بابا ہے اناڑی نواقف اس کو خبر نہیں ہے کہ کیسا کھلونا خریدہ جاتا ہے آپ اسی وقت اس کی زبان چپ کرا دیں گے بند کرا دیں گے کہ یہ تم نے خود انتخاب کیا تھا میں تمہیں ساتھ اس لیے لے کر گیا تھا کہ تم خود انتخاب کرو انتخاب تم نے کرنا ہے خریدنا میں نے ہے چونکہ مالی طاقت میری ہے خداون تبارک و تعالی نے انسان کو اسی بچے کی طرح انتخاب کی قوت دے دی ایجاد کی قوت اپنے پاس رکھی ہے انسان کو لے گیا اس بازار ہستی میں آ کر کہا کہ انتخاب کرو کیا کرنا چاہتے ہو انسان نے ارادہ کیا انتخاب کا خدا نے اس کو ایجاد کر دیا مثلا میں یہاں میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے اس میز پر میں اس ہاتھ کو اٹھانا چاہتا ہوں حرکت دینا چاہتا ہوں یہ حرکت ایجاد ہوگی اس حرکت کو کوئی ایجاد کرے گا جب تک وہ حرکت ایجاد نہیں کرتا یہ میں ہاتھ حرکت میں نہیں لاسکتا اس ہاتھ کو اٹھا کر حرکت دیوں ارادہ کرنا پڑے گا مجھے اختیار کرنا پڑے گا یہ حرکت کدھر جاتی ہے میرا ہاتھ کدھر جاتا ہے یہ بھی مجھے حق ہے مثلا میں یہ ہاتھ اٹھاؤں اٹھا کر اس سے ایک یتیم کے مو پر تھپڑ مار دوں گال پر تھپڑ مار دوں یہ ایک حرکت ہے یہ بھی ہاتھ کی یہاں سے اٹھا کسی یتیم کے چہرے پر جا پڑا خدا نخواستہ اختیار میں کروں گا اس کو یا یہی ہاتھ یہاں سے اٹھاؤں اور اسی ہاتھ سے میں اسی یتیم کے ہاتھ پر صدقہ اور اس کی مدد رکھ دوں تعاون کروں اس کے ہاتھ پر دو پیسے رکھ دوں میں یہ بھی ایک ہاتھ کی حرکت ہے ان دونوں حرکتوں کو ایجاد کرنی کی ضرورت ہے حرکت ایجاد ہوگی تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا اگر میرا ہاتھ شل ہو جائے فالج ہو جائے مجھے میرا ہاتھ پڑے کا پڑا رہ جائے گا میں چوہوں بھی تو اس ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا کوئی آئے میرے ہاتھ میں حرکت ایجاد کرے لیکن ہاتھ میں کیسی حرکت ایجاد کرے کدھر حرکت ایجاد کرے کس طرح کی حرکت ایجاد کرے وہ میں ہوں پس یوں نہیں کہ انسان تھوڑا سا مجبور ہے اور تھوڑا سا مختار ہے انسان بالکل مختار ہے یوں نہیں ہے کہ انسان کے فعل میں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے پورا فعل تمہارا ہے سزا تمہیں ملے گی جزا تمہیں ملے گی لہذا خداون نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من الناس کہ میں یقولو کہ ربنا آتنا فی دنیا ہمیں دنیا دے کوئی قید نہیں لگاتے اس کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ یہ دنیا دے یا یہ دنیا دے حلال کی دے حرام کی دے اپنی دے پرائی دے محرم دے نامحرم دے یہ نہیں کہتے کہتے ہیں دنیا دے دنیا ہونی چاہیے ہمارے پاس اس کے آگے کچھ نہیں کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرات حسنا قید لگاتے ہیں ساتھ شرط لگاتے ہیں ساتھ کہ ہمیں دنیا میں بھی دے لیکن حسنات دے آخرت میں بھی دے اور حسنات دے تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم نے غلط مانگا ہے تو میں نہیں دوں گا انہوں نے صحیح مانگا ہے تو ان کو دوں گا اب ہم دیکھیں آ کر کہ خدا نے انسان کو یہ طاقت دی کہا کہ تم اپنے ارادے سے جا کر انتخاب کرو انسان نے جا کر انتخاب کیا خدا نے اس کو ایجاد کر دیا انسان یہ نہ کہے کہ یہ میں نے انتخاب کیا ہے میں نے ایجاد کیا ہے ایجاد کا نام نہ لے اپنی زبان پر ہرگز نلی شرک ہو جائے گا لا مؤثر فی الوجود الا اللہ لیکن یہ بھی نہ کہے کہ یہ خدا نے اختیار کیا ہے اختیار تم نے کیا ہے ایجاد خدا نے کیا ہے تمہیں اختیار کرنے کی جزا و سزا مل رہی ہے نہ ایجاد کرنے کی جزا و سزا مل رہی ہے مل رہی ہے